اسلام علیکم دوستو آپ کو ہمارے چینل شانین سعودیہ میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آئے ہماری نئی ویڈیو کے طرف چلتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پرس کیجئے گا شکریہ اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں مدینہ مدورہ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ بنایا گیا گورنمنٹ کے طرف سے جہاں یہ بکرے سیل ہو رہے ہیں یہ پوائنٹ یہ بہت مشہور مول ہے راشد مول یہ اور یہ سیکنڈ رنگ روڈ ہے مدینہ مدورہ کا آپ کسی طرف سے بھی آنا چاہے رنگ روڈ پر تو یہ راشد مول کے بلکل ساتھ یہ منڈی بنائی گئی ہے متصنیلہ منڈی ہے وہ سامنے آپ دیکھیں وہ جبلے اوہد ہے وہ جبلے اوہد ہے اور یہ سیکنڈ رنگ روڈ ہے اور یہ لوگ یہاں پر یہ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں ان میں یہ بکرے ہیں یہ دیکھیں آپ ان سے فرید سکتے ہیں بکرے یہ دھمبے ہیں بکرے ہیں یہ دیکھیں یہ لائن سے یہ سارے بکرے لگے ہوئے ہیں یہ راشد مول کے بلکل ساتھ ہے سلام رہے ہیں یہ بکرے ہیں یہ یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں سارے بکرے کیفہ لائے ہیں شکرانت یہ بدو لوگ ہیں یہ گاؤں وغیرہ سے لے کر آتے ہیں بکرے یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کے بکرے ہیں ماشاءاللہ یہ لائن سے آپ دیکھیں سارے ٹرک بغیرہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے آپ بکرے خریدیں اور یہ ساتھ ہی گورنمنٹ کے طرف سے پوائنٹ بنایا گیا ہے وہاں پر آپ جا کر ان بکروں کو زبا کروا سکتے ہیں وہ آپ کا گوش بنا کر دیں گے ماشاءاللہ یہ مدینہ المنورہ کی سراؤنڈنگ سے بگرے لے کر آتے ہیں دیکھیں ہر نسل کا دنبے ہیں زیادہ تر دنبے ہی ہیں یہاں پہ پہاڑی بکر ہے دنبے یہ دیکھیں اگرمی بھی آشدید ہے اسلام یہ دیکھیں یہ چسار بکر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور سامنے جبلے ہوتا ہے اور یہ دیکھیں سوکل اگنام الموقت امانہ منتقہ المدینہ المنورہ یہ انہوں نے ایک پوائنٹ بنایا ہے اس پوائنٹ پر جو ہے یہ بکرے کاٹ کر دیتے ہیں یہاں پر زیادہ بھی کرتے ہیں اور یہ احتیاطی تدبیر کے بارے میں بتایا ہے اور ماشاءاللہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ سامنے آپ کو جو کنٹینر نظر آرہا ہے وہ بنایا گیا اس کے لئے زیادہ کرنے کے لئے اور زیادہ کر کے آپ کا گوشت آپ کے گاڑی میں رکھ دیتے ہیں اور وہ سامنے جبلے ہوتا ہے یہ دہی ہے یہ ان کے بیٹھنے کے لئے سٹنگ بنائی گئی ہے یہ کولر لگا ہوا ہے ائر کولر اور یہ کنٹینر ہے یہاں میں بہت زیادہ سفائی کے ساتھ بکروں کی کٹنگ ہو رہی ہے یہ کٹ کے دے رہے ہیں ایسو پیس کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے بہت امدہ گوشت بنا کے دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اگر آپ مدینہ المراورہ میں ہیں تو یہاں اقرب اپنے ساتھ بکرہ خرید کے یہاں سے گوشت بنواشر لے کے جا سکتے ہیں یہ عید اور کرونا کی وجہ سے یہاں پر ایک کوائنٹ بنایا گیا ہے ہاں جی کیا لے آپ کے ٹھیک ہے آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا ہاں سعودیا میں تو بہت سکتے ہیں آپ کو ایک ہزار ریال کا جرمان نہ ہو جائے گا میرے بھائی ماسک پہنو یہ بکرہ سیل کے لیے یہاں پر اس سامنے آپ کو بھی دکھایا تھا مذہبہ کھانا ہے اور یہ ان کی سٹنگ کی جگہ ہے یہاں پر لوگ جو آتے ہیں وہ یہاں سے کاؤنٹر سے ٹوکل لیتے ہیں اور پھر ان کی باری جب آتی ہے تو ان کو گوشت ریڈی کر کے وہ دے دیتے ہیں سفائی کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے اشاءاللہ دوستو اسی پوائنٹ کے ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی بنایا جا رہا ہے بکرہ ایر کے ساف سے تاکہ ہر پوائنٹ پر ریشنہ ہو یہ ایک نیو پوائنٹ بنایا جا رہا ہے سٹنٹر ہاؤس یہاں بھی آپ بکرہ لکھے آسکتے ہیں یہ بلکل پہلے والدہ پوائنٹ آپ کو دکھایا ہے یہ پوائنٹ بلکل اس کے ساتھ ہے راشد مول کے ساتھ وہ پوائنٹ پر کام چل رہا ہے اور یہ پوائنٹ ابھی اوپن نہیں ہوا یہ ایز تک اوپن ہو جائے گا انشاءاللہ تو آپ اگر آئیں گے یہاں پہ تو انشاءاللہ ایز والے دن یہاں پہ دونوں پوائنٹ کام کر رہے ہوں گے زباہ کے لیے دوستو آج آپ کو مدینہ ملابعہ کے سلوٹر ہاؤس دکھائے ان کے پوائنٹ دکھائے کہ مدینہ میں کہاں پہ ہیں ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ